سبھی کو جائے مسیح کی میں ہمارے سارے بھائی بینوں کا سواگت کرتا ہوں آج کے ہمارے اس ویاکھیان میں آج پھر سے ہم آپ کے ساتھ میں منفراؤ اور بشفاس اس وشے کو لے کر آئے ہیں تو سچ میں اس وشے کے دوارہ پرمیشور ہمیں بہت زیادہ انوگر دے رہا ہے پرمیشور اس کے من کو ایک ایک کر کے وائیبل میں سے ہمیں دکھا رہا ہے اس منفراؤ اور بشفاس اس ویاکھیان کے دوارہ ہم کسی گیان کو مطلب پرمیشور کے بارے میں کسی صرف سدھانتوں کو تھیوری کو نہیں سیکھ رہے ہیں بلکہ پرمیشور کے من سے کیسے ملا جاتا ہے اس من کی دنیا کو ایک ایک کر کے جاچ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں سچ میں یہ منفراؤ اور وشواس میرے لئے بھی بہت زیادہ انوگر کاری اسی بات ہے جس کے دوارہ بائیبل کے ہر ایک کردار کو ہم بہت ہی وستار سے سیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور اس ویکتی کا من کیسے پرمیشور کی اور فرا اس بات کو ہم ادھین کر سکتے ہیں آج تک ہم نے پہلے منفراؤ کیا ہوتا ہے اس کے بارے بات کی وشواس کیا ہوتا ہے منفراؤ اور وشواس کیسے جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں اس کے وشوا میں ہم نے بات کی پھر ہم نے پترس کے بارے میں ادھین کیا کیسے پترس کا من پربھو کی اور فر سکا اور پترس منفرائے ہوئا پترس کتنا عدبت رتی سے پرمیشور کے کاموں میں استعمال کیا جا سکا اس بات کو بھی ہم نے دیکھا اور جانا پترس کے بعد میں ہم نے یہودہ اسکرد کی منفراؤ کی وشواس میں بات کی کہ یہودہ اسکرد کا منفراؤ جو تھا یہ یہودہ اسکرد کا منفراؤ کرموں سے کیا ہوا پشتاپتا کاموں سے کیا ہوا پشتاپتا اس کے قارن صرف درد اور پیڑا میں ہی رہ کر آخر کار ناش کے مارگ میں ہی جا سکتا تھا تو اس کے دورہ ہم نے دیکھا کہ ایسے دو پرکار کے منفراؤ ہوتے ہیں ایک منفراؤ ہوتا ہے جو ہمیں پربو کی اور لے کر جاتا ہے پربو سے جوڑتا ہے لیکن آج جو بہت سارے لوگ جس پرکار کا منفراؤ کہتے ہیں ہاں سے اپنے اسے منفراؤ نہیں کہا جا سکتا ایک پرکار کا پچتاوہ کہا جا سکتا ہے کہ بس اپنے کیے ہوئے کاموں کا پچتاوہ ہوتا ہے لیکن سٹیکتہ سے منفراؤ کر پرمیشور کی اور لوٹ کر پرمیشور سے جڑنے کا ملنے کا جو کام ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے اس لئے یہود ہے اس کرت کے دورہ ہم نے وہ بات کو سیکھا کیسے شیطان ہمیں ہمارے من کو کیچ رہا ہے اور پھر کل ہم نے پاولیس کے بات کی پاولیس کے ایک ہی بھاگ کی بھیشے میں ہم نے بات کی آگے جا کر ہم پاولیس کے بارے میں اور بات کریں گے اس منفراؤ اور وشواس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج تک ہم نئے نیم میں جو پریشت ہے مطلب جو پریارت ہے جو شیشو کے شیشے ہیں ان لوگوں نے کیسے منفراؤ کیا اس کو سیکھا ہے لیکن آج اس پیاکھیان میں ہم پورانے نیم میں سے بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ منفراؤ کر پرمیشور سے ملے ہیں ان کا کیسے منفراؤ رہا ہے آج کے اس پیاکھیان کو شروع کرنے سے پہلے پھر سے ایک بار میں ہمارے سارے بھائی بینوں کا سواگت کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو سارے بھائی بین ہمارے ساتھ میں زوم سے جڑے ہوئے ہیں زوم کے دوارہ لائف ہمارے ساتھ میں ہیں جن کو میں دیکھ سکتا ہوں جن سے باتیں کر سکتا ہوں جن کے باتوں کو سن بھی سکتا اور باقی کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ میں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی جڑے ہوئے ہیں تو میں آپ سے نیویتن کہوں گا اگر آپ یوٹیوب اور فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں تو ضرور اس پیاکھیان کو دوسروں کے ساتھ میں بھی باتی ہے تاکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پرمیشور کے وچن کیلئے رکے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ یہ وچن ایسے لوگوں تک پہنچے جو نیراشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو درد میں ہے جو تکلیف میں ہے تاکہ وہ بھی اس منفراؤ کو سیکھ سکے جان سکے اور پرمیشور کے پاس میں لوٹا ہوا جیوان جی سکے ہمارے ساتھ میں جو زوم سے چھوڑے ہیں میں ان سبھی بھائی بنوں سے انرود کرنا چاہوں گا کہ آپ ریپیہ کر کے آپ کی ویڈیوز کو اگر on رکھتے ہیں تو میں بھی آپ سے مل سکتا ہوں باتیں کر سکتا ہوں ہالانکہ اس لوگ ڈاؤن کے سمیں میں باہر کی پرسیتی تو ایسی نہیں ہے جس کے ویڈیوز میں ہم آنندت ہو سکے یا پھر خوش ہو سکے لیکن آشہ سے بڑی ہوئی چیز کیا ہے پتہ ہے کہ پرمیشور نے ہمیں یہ ایسا ملے وان سمجھ دیا ہے جس سمجھ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسے وچنوں کا ادھیان کر رہے ہیں اور وچنوں کے دوارہ مسیح کے دوارہ دیا ہوا من پاتے ہوئے پرمیشور کی اور پھرنے کا لوٹنے کا سمجھ پا رہے ہیں تو آئیے آج کے اس بیعکیان کو شروع کرنے سے پہلے ہم پراتھنا کریں گے میں پراتھنا کروں گا اور پھر ہم آج کے اس بیعکیان کی شبات کریں گے آئیے ہم سب مل کر پراتھنا کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم پراتھنا کریں گے ہمارے سرگے پرمیشور پتہ پربو آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے ہم جیسے نکم میں اور مٹی سے بنے ہوئے ایسے انسان کو جو کچھ بھی نہیں ہے ایسے انسان کو پرمیشور کے وچن کو جاننے کا انوگر دیا پرمیشور کے وچن کے پاس آنے کا انوگر دیا اور پرمیشور کے وچن کے دوارا آپ ہمارے من کو عدبوت دنیا میں لے کر جا رہے ہیں یہ ایسی دنیا ہے جو منوشو خود ہو کر جان نہیں سکتا منوشی کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی منوشی کے من میں نہیں سماتی ایسی عدبوت دنیا میں آج آپ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں پرمیشور آج جیسے ہم وچن کے سامنے سب لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک لوگوں کی من کی صدیتی الگ الگ ہوئے ہیں یہاں پر ہم سے جڑنے والے بھائی بینوں میں سے کچھ لوگ ہے جو ادھار پائے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہے جو ادھار کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کچھ لوگ ہے جو ان کے کوششوں اور پریاسوں میں بہت لگے ہوئے ہیں لیکن پرمیشور کے دورہ کیسے بچایا جاتا ہے ان کو نہیں پتا پرمیشور نے ان کے لئے تیار کیوئے باتوں کو دیکھنے دیں پرمیشور نے ان کے لئے تیار کیوئے باتوں کو دیکھنے دیں پرمیشور نے اس سمائے کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں حالانکہ ہم سب لوگ الگ الگ جگہ پر الگ الگ راجوں میں الگ الگ دیشوں میں کیوں نہ بیٹے ہوئے ہو لیکن آپ کا پویدر آتمہ ایک ہی سمائے میں ہم سبھی کے منوں میں کام کریں اور ہم سبھی کو وچنوں کے پرتیقے جو ہماری پیاس ہے اس پیاس کو مٹانے کے لئے مدد ہو سکے پربو پربو ہماری اور آپ دھیان دے کر ہماری پراتھناوں کو سن کر آپ ہمیں اس بیاکھیان کے دورہ ضرورہ نگر دیجئے ان ساری باتوں کو آپ کے ہاتھوں میں سوپ کر آج کے سبھی اکھیان کو بھی آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں یہ پراتھنا ہم ہم یشن مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین جی بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ میں جو جڑے بھی بھائی بین ہیں آپ لوگ کئی بار سوچتے ہوں کہ پاس سیدھے سامنے دیکھ کر بات نہیں کرتے نیچے بہت دیکھتے یا پھر اوپر دیکھتے یہ ایسا کارن ہے کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ میرے نیچے جو ہے یہاں پر ایسا سکرین ہے جا پر میں ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے زوم سے جڑے ہوئے بھائی بینوں کو دیکھ سکتا ہوں تو سب لوگ مجھے ایک ہی ساتھ میں دکھائی رہتے ہیں اور میں سب کو دیکھ کر سب کی سرکی سے سن رہے ہیں کی سرکی سے دھیان دے رہے وہ بھی دیکھ سکتا ہوں تو اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ آپ کا ویڈیو آن کر کے جب سنتے ہو تو آپ کو سننے میں سچ میں مدد ہو سکتی ہے کیونکہ ویڈیو آن کر کے جب سنتے تو پتہ لگتا ہے کہ میں دکھائی دے رہا مطلب پرکاش میں ہوتے ہیں ویڈیو بند کرنے کے بعد میں آندھکار بھی ہوتے ہیں تو لیٹ کر سنے بیٹ کر سنے یا کیسے بھی سنے تو فرق نہیں پڑتا تو اس لئے آپ سے میں انروت کرنا چاہوں سبھی بھائی بندوں سے آپ کرے کر کے آپ کے ویڈیو کو آن کر کے ہی ہمارے ویڈیو میں شامل ہو یوٹیوب سے جڑے بھائی بند آپ کمنٹس کے دوارہ آپ وہاں پر موجود ہے اس بات کو بھی آپ ویڈیو کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں تو چلیے آج کے یہ ویڈیو جو ہیں یہ ویڈیو پرانے میں بہت ہی مشہور ہے اور اس کے دوارہ ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہے جو اس کے من کو سہیرتی سے جان سکے ہیں یا پھر جان سکے ہیں جتنے بھی چاہے پاسر لوگ ہو یا پھر مسیح لوگ ہو جن سے میں ملا ہوں یا پھر جن سے باتیں کی ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس پستک میں اس ویکتی کے بارے میں لکھی باتوں کو سٹکتہ سے جان سکیوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ میں سٹکتہ سے جانتا ہوں لیکن تھوڑا بہت جو پرمیش نے جاننے کا انہوگر دیا ہے آج ہم آیوب کے بات کرنے والے ہیں آیوب انگلیش میں اسے جوگ کہا جاتا ماراتھی میں جو میری ماتور باشا ہے ماراتھی میں یوگ کہا جاتا ہے تو یہ آیوب بہیبل میں ایک مشہور ایسا کردار ہے مجھے لگتا ہے آپ میں سے اگر آپ نے ایک بائیبل پڑھا ہے یا بائیبل کے وشہ میں جانکاری رکھی ہے اس آیوب کے بارے میں ضرور آپ جانتے ہوں گے پرمیشور کے پچھلے مجھے لگتا ہے ایک دیڑ مہینہ تک ہم نے آیوب کے بستق کر کے ادھیان کیا اور ادھیان کرتے ہوئے اس آیوب کے بارے میں ایسے من کی دنیا کو دیکھ سکا میں جو جس کو دیکھ کر میں خود آشتر چکت ہو گیا یہ آیوب کا بستق کتنے پڑھیں گے لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے بھائی بینوں سے جو ہمارے ساتھ میں زوم سے جڑے ہوئے ہیں آیوب کے بارے میں سنا ہوگا آیوب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے آیوب کے وشے میں آپ کیا سوچتے ہو یہ میں تھوڑا ساتھ جاننا چاہتا ہوں آگے وشن میں جانے سے پہلے آیوب کے وشے میں آپ کیا سوچتے ہو آیوب کس پرکار کا انسان تھا جی میں موقع دوں گا آپ کو بات کرنے کے لیے پاسر رویند رکالی جی ہمار ساتھ میں ہر روز یڑتے ہیں پاسر جی آپ بات کر سکتے ہیں سب 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 بہلے آیوب کے بارے میں ہم چان کو ہاتھ میں لگ دیکھ تو ایک بہت دھرمی اور سمجھے کا ادمی اور پاسر تھا آمین جی بہت بہت دھنیماد پاسر جی آیوب کے وشے میں یہ دھرمی ہے اور پر آیوب کا پرکشا لینے کیلئے بھی شیطان کیسے شروع کرتا ہے یہ بھی ہم دیکھ بات کیا پتا ہے کہ جب ہم بائیبل کو پڑھتے ہیں بائیبل میں آیوب کے سوروپ کو جب دیکھتے ہے بہت ہی الگ ردے سے آیوب دکھائی دیتا ہے اپنے اگر آیوب کی پسطق کو پڑھا ہے آیوب کی پسطق 42 آدھیا سے بری ہے 42 42 آدھیا سے بری ہے اس پرکار کا انسان تھا اور یہ بھی لکھا گیا کہ شیطان آیوب کو آیوب کی پریقش دینے کے لئے سامنے بات کرتا ہے اور پریقش اس کو اجازت دیتا ہے جو کس بھی اس کے پاس ہوتا ہے سب گوا دیتا ہے چاہے وہ بچے ہو یا پھر اس کے جو سمپتی ہو سارے جو جانور اس کے پاس ساب چیز اس بات کو سب گوا دیتا ہے اور پھر بھی آیوب پرمیش کے کلاف نہیں جاتا اس بات کو دیکھ سکتے تو اگر کچھ بھاگوں میں بات کر ہم بات کرنے کے لئے جائیں گے تو ایک اور دو ادھائی تک پہلے دو ادھائی دو ادھائی کے دس وچن کو اگر ہم پڑتے ہیں تو ادھائی کے دس وچن میں آیوب کے اوپر اتنا سنکٹ آیا ہوا ہے ایوب نے ساری چیزیں گوا دی اپنی سمپتی گوا دی ایک دل میں اس کے سمپتی چلی گئے اس کے بچے مار دی گئے سب کچھ چھین لیا گیا سب کچھ لے لیا گیا اس پرکار کے سنکٹ میں اس پرکار کے تکلیف میں آیوب جاتا ہے دوسرے ادھائیں میں تو شیطان اس کے شریر کو چھوٹا ہے مطلب اس کے شریر پر ایسے فوڈ جو پانی سے بھر جاتے وہ پورے شریر بھر میں ہوتے بہت تکلیف میں بہت درد میں آیوب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آیوب پرمیشور کے خلاف نہیں جاتا دوس وچن میں اس کی پتنی اس سے کہتی ہے کیون تو پرمیشور کو شراب دے کے کم سے کم پرمیشور کی ورود میں جاتا تو مر جاتا تو بہتر ہوتا تو اگر مر جاتا تو بہتر ہوتا تو کیوں پرمیشور کے خلاف نہیں جاتا اس پرکار سے آیوب کی پتنی آیوب سے کہتے لیکن پھر بھی آیوب پرمیشور کی خلاف نہیں جاتا لیکن جنہوں نے آیوب کی پسطو پڑھا ہے وہ اس بات کو ضرور جانتے ہوں گے کہ پہلے دو پہلے دو آدھے میں آیوب پرمیشور کی خلاف نہیں جاتا ہے لیکن تین آدھے سے لے 32 آدھے تک یہ ایسا سمیں ہے جب آیوب اور اس کے دوست اس کے تین دوست اس سے ملنے کے لئے آتا ہے اس کو سانتوانہ دینے کے لئے آئے ہوتے ہیں لیکن ان میں سانتوانہ نہیں ہوتی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے کیوں جھگڑا ہوتا ہے تیسرے آدھے اسے لے ایوب اپنی باتیں کہنا شروع کرتا ہے اور ایوب اس دن کو کوسنے لگتا ہے جس دن وہ جنمہ میں جنمہ ہی بولتا ہے تو دو ادھے میں تو وہ پرمیشور کو کوسن نہیں رہا ہے لیکن تین ادھے میں اپنے جنم کے دن کو کوسن تا ہے میں کیوں جنمہ ایسا بولتا ہے صرف اتنا ہی نہیں آج میں اس ایوب کے من کو تھوڑا سا چاہتا اس کو جاچ چاہتا چاہتا میں نے شروعات کے بارے میں آپ کو بتا ہے اور اس کے انت کے بارے میں آگر 42 آدھے میں دیکھیں گے آیوب من فیرات آیوب نے من فیرات پرشت کیا ہے آیوب نے اس لئے تو آج میں اس کے بارے بارے آیوب نے من فیرات آیا اور آیوب پنہر ستھاپت ہو سکا آیوب نے جتنا گوایا تھا اس کے دگنا پایا اور پرمیشو نے اس کو اتنا آشش دیا لیکن اس دو آدھائیت کے بعد 42 آدھائیت تک کچھ ایسی باتیں ہوئی ہے جس باتوں نے آیوب کو من فیران لگایا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس باتوں کو دھیان دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آیوب کا من کیسا ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں اندھیان کرنا ہے سب سے پہل ایک چیز کرنے ضروری ہوتے ہمارا جو concept ہماری رائے یا ہمارا دروشتی کون ایک بنا کر رہتے ہیں اس دروشتی کون کو تھوڑا سا نیچے رکھ کر وچ میں جیسے آیوب کو پرگٹ کیا گیا اس کے انصار دیکھنا ضروری ہے اندھی میں سب سے مشکل بات کیا ہوتی سنائے دیتا تو تھوڑے ہم سب لوگ ہمارا ہر ایک رائے ہو سکتی ہے ہر ایک سوچ ہو سکتی ہے لیکن ہماری اس concept کو تھوڑا الگ رکھ دیکھتے ہیں تو آئیو بات کریں گے ہم آیوب اس کا 31 سدھی آئے کھولتے ہیں آئیوب اس کا 31 سدھی آئے جو چاپٹر 31 اس کے چار بچن سے لے گی آئیوب ہمار کوئی پڑھنا چاہے گا آئیوب اس کا 31 سدھی چار بچن سے لے کر آئیوب سنیت ہمار میرے پڑ سکتی ہے نمست 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 دیکھیں چال کھلا ہوں یا میرے ہاتھوں کو کچھ کلنس لگا ہوں تو میرے کھیت کی اپر خات ڈالی جائے یدی میرا حردی پیسی اس پر مہت ہو گیا ہو اور میں اپنے دوسرے کے لیے پیسے اور پرائے پروز اس کو برس کرے کیونکہ وہاں محاف ہوتا اور نیائیوں سے دن پانے کی یو ادھم کا کام ہوتا جی یہ موشنوں کو پڑھنے کا ایک عدیش تھا میرا تھا کہ ہم اس عدیش کو پڑھ سکے ایوب کی پستق کے جب تیس ادھیائے کے بعد میں دلتے ہیں تیس اکتیس اور بتیس اس ادھیائے تک یہ آخری بات ایوب اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے یہاں پر ایوب جو باتیں کہہ رہے اگر آپ بیبل کو سہی ریتی سے نہیں جانیں گے تو ایوب کی بہت اچھے لگیں گے کیوں اچھے لگے کیونکہ ایوب کیا کہتا ہے ایک وچن میں ایک ایک وچن آپ پڑھیں گے ایک سنیتا میں اپنے آپ کے ساتھ بات باندھی ہے پھر یہ کسی اکواری پر کیسے آکے لگاؤں یہاں پر ایک ایک وچن سے ایوب کیا بات کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہے میں کسی کو بری نظر نہیں ڈالی ہے میں کبھی برا سوچا ہی نہیں ہے میں کچھ برا کام کیا نہیں ہے اور یہاں پر پر پرمیشور کے سامنے چیلنج دیکھ کر ایوب کہہ رہا ہے اس 31 سدھے کے پچ وچن میں چار پچ وچن میرے قدموں کو جانتا میں کیسے چلا ہوں وہ مجھے ناپے وہ مجھے ناپے اور مجھے چیک کرے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میرے پیر کبھی غلط گئے ہے کیا میں کچھ برا کیا ہے کیا میں کبھی برا بویا ہے کیا میں کسی سری کو دیکھ کر بری دوشتی کی ہے یہ سری بات آیوب کو بولتے ہوئے ہم اس کتھ سدھی میں دیکھ سکتے ہیں اگر سچ میں ہم بائیبل کو نہیں جانتے اور منشو کو نہیں جانتے تو یہ بات ہم کو بہت اچھی لگے گی بہت سے واہ آیوب سچ میں بہت اچھا انسان ہے کتنا اچھی بات کہ رہے کبھی اس نے برہ نہیں کہ لیکن بھائیبل میں آپ سے سوال پوچھ نہ چاہوں گا آپ میں سے کوئی ہے جو ایسا ہے آپ میں سے کوئی ہے جو اتنی برائی کبھی نہیں کی ہے کچھ بھی مطلب جیسے ہم نے کل بات مدی کے پاس ادھے ایک question بات تھا ایشو کہتا ہے تم سن چکے ہو ویبیچار مت کر لیکن میں تم سے کہتا ہوں کوئی اگر ایک ستری کو خود رشتی سے دیکھتا ہے تو اس نے اس کے ساتھ میں ویبیچار کیا ہی ہے تو ہم میں سے بہت لوگ کہہ سکتے ہیں میں پتنی سے ہو بہت ہی پریم رکھتا ہوں میں کبھی دوسری ستری کے پاس میں دوسری پروش کے پاس میں کبھی بیچار نہیں کیا ہاں بول سکتے ہے میں کبھی کسی پر خود رشتی نہیں رہی میرے من میں بری نظر بری سوچ آئے ہی نہیں ہے کھون سا منوش ایسا ہے اگر کوئی ہو ہے تو بتا سکتے میں کبھی ایسا نہیں کیا تو میں آپ کا سچ میں سمبان کروں گا کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں کون سا منوش ایسا ہے یہ جب کچھ باتیں بولی ہے جب منوش بائیبل کو پرمیشور کے من کو بولنے کے پیچھے من کو اگر نہیں جانتا نا اس باتوں کو سمجھ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت 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 مشکل ہو جاتا ہے ماتی کے پاچ دہ میں اگر ایشو کو ایسا باتیں کرتے ہم سنتے ہیں تو کیا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آہ یس یس میں ایشو نے بتا بات کے سمان کرنا چاہیے میں کسی کو خود رشتی سے دیکھنا نہیں چاہیے میں کسی کو خود رشتی سے دیکھنا بلکل نہیں چاہیے لگتا ایشو کیوں ایسا کہہ رہا ہے کیوں کیوں ایشو کن سے بات کر رہے بتا یہودیوں سے بات کر رہا ہے شاستری اور فریسیوں سے بات کر رہا ہے جو ان کا جیون پورے نیم آگیا دس آگیا پر نیم رہے کر جید مطلب صرف دیا اس کے پیچھے دینے کا ادش الگ تھا لیکن لوگوں نے اس کو لینے کا ادش الگ تھا ایشو نے کئی بار کہا میں نشٹ کرنے کی نہیں نشٹ کرنے کی لئے نشٹ کرنے کی لئے نہیں اس کو نکال دینے کی لئے نہیں بلکہ پورا کرنے کی لئے منشو کو اس کی دکھانا تو کون ہے ایک بچن پڑھنا چاہوں گا بہت مہت پورن بچن ہے اس آج کے لئے بھی تھوڑا سا پڑھیں گے رومیو کا تین ادھیائے کا 19 بچن رومیو اس کا تین ادھیائے کا 19 بچن کوئی پڑھے گا ہمار نے جی کریش بھائی ہمار لے پڑھ سکتے 19 اور 20 وچن دون وچن پڑھی ہے 19 وچن مطلب پرمیشور نے جو آگیا دی ایسا کرو اور ایسا مت کرو اس ویوستہ کے پیچھے پرمیشور کا ادھیش کیا ہے ویوستہ انہیں سے بات کرتی ہے جو ویوستہ کے اندھین ہے اور تاکی سارا سنسار پرمیشور کے دنڈ کے یوگ اٹھے رہے سب کا مو بند ہو اور سارا سنسار پرمیشور کے دنڈ کے یوگ اٹھے رہے پرمیشور کیا کرنا چاہتا ہے پرمیشور منشہ کا مو بند کرنا چاہتا ہے کیوں منشہ کا مو بند کرنا چاہتا ہے کیونکہ منشہ کا مو ہمیشہ کھلا ہو ہے ہمیشہ بولتا ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں آج ہم نے جو پڑا آیوب کے پستق میں سے آیوب کا مو کھلا ہے آیوب کا مو بہت کھلا ہے اتنا بول رہا ہے اپنے آپ کے بارے میں اتنا صحیح بات بول میں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہے برا میں نے کیا برا کیا ہے آج ہم کچھ ایسے وچن کو پڑھیں گے آیوب میں سے جس کے دورہ آیوب کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی پورا بدل جائے گا آیوب اس پرکار کا انسان ہے کیا کیوں پتہ ہے کیونکہ آیوب کبھی پرمیشور کے من سے نہیں ملا تھا پرمیشور نے کیوں مجھے ایسے چلایا اس کو جان پاتا ہے پرمیشور کا من کیا ہے منش کے پرتی بہت لمحے سمائی پہلے کے بات جب میں مجھے سلسلما چار کرنے کو تبی بھی نہیں آتا تو کیسے پرچار کیا جائے پتا نہیں تھا جو بھی مجھے پتا تھا ساری بات 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 مجھ سے ملا دوسرے میں بات کرتے ہوئے مطی کا پاچ دے بات کر رہا تھے کیسے یہ کہتا ہے کہ جو اگر تم کسی اس تری کو دیکھتے ہو تو تم بیچار کر چکے ہو اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو مرک کہتے ہو تو مرک کہنا ہتیا کرنے کے سمانے بری نظر سے چلانا چاہتا ہے تاکہ ہم کوئی برائی نہ کرے کوئی پاپ میں نہ گرے کوئی بھی ایسی فرمیشور کے آگیا کو نہ توڑے اس لئے فرمیشور ہمیں چلانا چاہتا ہے اس لئے ایشو ہمیں اور سخت آگیا دے رہے تاکہ ہم اور برائی میں رومیو کا گیارہ آدھی آئے اس کا 32 وچ رومیو کا گیارہ آدھی آئے آئے کوئی پڑے گا مرحل جی سیسر پریادرش نہیں پڑ سکتے رومیو کا گیارہ آدھی آئے 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 سن سکتے ہیں جی نمستے پسٹر کیونکہ پرمیشور نے سب کو آگیا نہ ماننے کے کارن بند کر رکھا تاکی وہ سب پر دیا کرے جی میں نے آپ کو بہت سمیں پہلے ایک بات بتائی تھی آپ اگر آپ کا بائیبل کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ صحیح ہے یا نہیں جی جی جاج کرنے کیلئے وچن کا استعمال کر سکتے ہے اس کا ادھارن آپ دیکھ سکتے جو سسر نے وچن پڑھا وہ وچن میں کیا لکھا ہے جو ٹرانسلیشن ان کے پاس میں پرمیشور نے آگیا نہ نہ ماننے کے کارن سب کو بند کر رکھا تاکہ سب پر دیا کرے آپ سب لوگ آپ کے بائبل کو دیکھ کھول پر ماننے کارن بند کر رکھا تاکہ سب پر دیا ہے ایسا لکھا ہے کتنے لوگ کے بائبل میں ایسا لکھا سکتے ہے جی اگر آپ کے بائبل میں ایسا لکھا ہے تو یہ ایسے وقت نے ٹرانس لکھا ہے جس نے پویت راتما نہیں پایا کیوں میں ایسا بول سکتا ہوں کیونکہ بائبل میں یہ وچھن ویسا ہے ہی نہیں یہ وچھن کچھ اور بولتا ہے لیکن جب لوگ اس وچھن کو سمجھ نہیں پاتے نا اس کو اپنی بدھی سے اپنی حساب صحیح کرنے کوشش کرتے کیا لکھا وچھن میں کسی کے پاس میں ہندی بائبل کا سیسٹر نند نہیں پڑ سکتے کیونکہ پرمیسن نے سکتے بہت دعویات وچھن میں کیا لکھا ہے میرے پاس میں انگلیش بائبل میں میں بہت میں اس وچھن کو چک کیا چک ہے اس وچھن کا کہنا کیا ہے اس وچھن میں کیا لکھا ہے پرمیش نے سب کو آجیا اُللنگان کا بندی بنا کر رکھا آجیا اُللنگان کا بندی بنا کر رکھا تاکی سب پر دیا کرے for God committed them unto disobedience to have mercy on all them unto disobedience آجیا بھم کر نے کارن بندی نہیں بنایا آجیا بھم کر نے کا بندی بنایا کیا فرق سمجھ پا رہے ہیں جس کا فرق کیا ہے پر بیبل میں اس پش رکھا پولوس کیا کہنا چاہتا ہے پولوس پولوس رکھ رہا ہے 33 وچ 34 35 وچ پولوس حیران ہے پرمیشور کے اس من سے مل کر آش چکت ہے کہ پرمیشور آپ کی یہ بدھی مانی کو منش سمجھ نہیں سکتے کون ہے جو آپ کو سمجھ سکتا ہے کیوں بیبل بھی صحیح چھنا چاہیے اور وچ کو بھی جیسا ہے سننا اور سمجھ بہت ضروری ہمارے لئے اگر وچ میں کانا اور ماترہ بھی اگر فرق کرتا ہو بیبل میں لکھا ہے جو میں میرے دیماغ سے نہیں سمجھ سکتا پرمیشور کا شمد میرے دیماغ سے سمجھ کلیے نہیں دیا کیا لکھا گیا بچ میں سب کو آگیا بندی بنا کر رکھا آگیا بندی بنا کر رکھا تاکہ سب پر دیا کر آگیا بھا مراثی بھاشا بھی استعمال کرتا مراثی بھاشا بہت عددو ترطی سے لکھا گیا مطلب پرمیشور نے ان کو آگیا بندی گروہ جیل آگیا بنا کر رکھا کس نے پرمیشور سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے اس لئے لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لئے بدل دیتے جی نہیں سمجھ سکتے اس لئے بدل بائیبل میں کہ پرمیشور نے آگیا بندی بن مطلب کیا پرمیشور نے مجھے آگیا بندی کرنے لگایا تاکہ مجھ پر دیا کر سکے ویوستہ دینے پیچھے پرمیشور کا کارن کیا ہے پرمیشور کو ایک چیز کی پہچان دینا چاہتا ہے تو اس پرکار کا وقتی ہے جو میرے سامنے کھڑا رہنے کے لائک ہی نہیں ہے تو ایسا وقتی ہے جو میرے سامنے آ کر کچھ نہیں کر سکتا کچھ بھی میرے سامنے لے کر آ ہی نہیں سکتا گنتی کے پستک میں جب ہم دیکھتے ہے پرمیشور ازرائیلیوں کو جب یہ دس آگیا ویوستہ ملے گا سب کو اگر پالن نہیں کروگے تو شراب ملے گا تو یہ پرمیشور ہم پالن کریں گے جیسا میں سنائے ویسا ہی کروں گا تم نے بولا ہے تو پالن کروں اس کے انشار میں کروں گا تو ویوستہ کے بارے میں بائیبل کیا رومیو کے تین آدھ آئے 19 ویس وشن میں دو چیزیں ہوتی ایک تو مو بند ہوتا ہے کیوں جو کوئی بھی ویوستہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اس کو میں سچ میں نہیں پالن کرتا اب ویوستہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کیا آپ جھوٹے ہو ہاں ہیں کیا آپ لو بھی ہو ہاں ہے تو لو بھی کے لئے جھوٹے کے لئے جھوٹے یہ سب ہوں یہ جب جان لیتا ہے تو بھو بند ہو چاہتا ہے میں سچ میں دنڈ کی قابل پرمیشور کا دنڈ ہی مجھ پر آنا چاہی یہ بات کو جانکاری دینے اس بات کو جاننے دینے پرمیشور نے ویوستہ دی نیم تھی رومیو کا ساخ پرتی سے کہتا ہے کہ پرمیشور نے یہ ویوستہ دی تاکہ لوگ کا موبند ہو اور سب لوگ پرمیشور کے دنڈ کے یوگ یہ پھرے اور 20 وچن میں کیا لکھا گیا رومیو کا 3 وچن رومیو کا 3 وچن میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی ویوستہ کے کرموں سے پرمیشور کے دھرمی نہیں ڈھیرے گا ویوستہ کے کرموں سے اس کے کاموں سے وہ ویکتی کبھی بھی پرمیشور کے سامنے دھرمی نہیں ڈھیرے گا کیونکہ ویوستہ کے دوارہ پاپ کی پہچان ہو ویوستہ کا کام ہے پاپ کی پہچان کر کے دینا پاپ کی جانکاری دینا دیکھ تجھ میں پاپ ہے تو پرمیشور کے سامنے کھڑا رہنے لائک نہیں ہے تو پرمیشور سے الگ ہی ہو سکتا ہے ٹھکرایا ہی جا سکتا ہے دیکھا ہی جا سکتا ہے یہ ججمنٹ دینے کی لئے ویبستہ یہ ججمنٹ دینے جیسے کچھ مجھے لگتا ہے کل ہی میں اس کا وشم بات کر رہا تھا یشو مسی نے کروس پر کہا پورا ہوا سیئے پورا ہوا تو آج لوگوں کے من میں بھی پاپ سے پیڑت ہونے کا کارم یہی ہے کہ لوگ یشو کے اس شب پر پورا ہوا ہے اس شب پر بشواس نہیں کرنے کے کارم ابھی بھی اپنے پاپوں میں پیڑت ہے تو اس میں کچھ لوگوں کے پاس پہاں بہت سارے سوال تھے بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس میں سوال ہوتے ہیں آپ ہم سے پوچھتے ہیں اور اس کے وشم میں ہم بات کر سکتے ہیں اور پھر سنگتی ہو سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیوں بہت سارے لوگوں نے کہا ہم کیسے دھرمی ہو سکتے ہیں ہم پرمیشر کے سامنے کیسے دھرمی بن سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے میں دھرمی نہیں ہو سکتا میں دھرمی بن ہی نہیں سکتا میں ہوئی نہیں دھرمی رومیو کی تین ادھائے میں لکھا ہے نا رومیو کا تین ادھائے قدس و چند میں کیا لکھا ہے آج مجھے آیوب کے بارے میں بات کرنا لیکن تھوڑا یہ میں بات کر کے ہی تھوڑا آگے جانا چاہوں گا رومیو کا تین ادھائے ہم تھوڑا کھولیں گے رومیو کا تین ادھائے اس کا دس وچند دس سے آٹھرہ وچند تک کیا کوئی پڑھے گا ہمارے لئے رومیو کا تین ادھائے اس کا دس سے آٹھرہ وچند تک جی سسسنیتہ پڑھ سکتا جیسا لکھا ہے جیسا لکھا ہے جی ہم نے رومیو کا تین ادھائے اس کے دس سے لے کر آٹھرہ وچند تک پڑھا یہاں پر پرمیشن کیا کہتا ہے ہم کو یہاں پر پرمیشن ہم کو کیا بتا رہا ہے کوئی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں ہمیں بہت سارے لوگ اس وچند کو ضرور وشواس کر دیں یہ صحیح ہے کوئی دھرمی نہیں کیسے کوئی دھرمی ہو سکتا ہے جی بلکل صحیح ہے کوئی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں یہی صحیح نہیں ہے اس کے آگے کا دکھا وہ سب صحیح ہے اس کے آگے کیا کیا لکھا ہے میری اصلیت لکھے کہ یہ نا میں کس پرکار کا انسان ہوں وہ لکھا گیا ہے نا کس پرکار کا انسان ہوں نہ تو میں سمجھنے والا ہوں نہ تو میں ستی کرم کرنے والا مطلب اچھے کرم کرنے والا بھلا کرنے والا نہیں ہوں مجھ میں کوئی بھلای نہیں ہے کوئی اچھا ہی نہیں ہے نہ تو پرمیشن کا مارگ میں چلنے والا میں انسان ہوں میرے من میں پرمیشور کا بھائی نہیں ہے ان کے اوٹوں میں ساپوں کا وش ہے جب بھی میں بات کرتا ہوں لوگوں تو کچھ باتیں پہنچانے کے بجائے زہر پہنچاتا ہوں لوگوں کے من میں صرف پیڑا دیتا ہوں یہ میں ہوں اگر دس وچن کو مانتے ہیں تو باقی کبھی باننا چاہیے دس وچن میں ہی صرف نہیں آ رہنا ہے دس وچن میں ضرور لکھا ہے کوئی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں اتنا ہی نہیں صرف میں دھرمی میں سب سے بہتر انسان ہوں سب سے دوشت انسان ہوں یہ مانشہ کی اصلیت ہے اور اس اصلیت کو دکھانے کے لئے پرمیشور نے کیا دیا پتا ہے ویوستہ اس اس اصلیت کو دکھانے کے لئے اس مانشہ کی اصلیت کو دکھانے کے لئے پرمیشور نے ویوستہ دی اس ویوستہ کو ہم انیس اور بیس وچن میں اس کے ادیش پڑھ سکتے ہیں انیس وچن میں دکھا ہے کیسے مانشہ کا مو بند کرنے کے لئے اور پرمیشو کے سامنے دوشی ٹھہرانے کے لئے پرمیشو نے جو ساتے اور کرموں کے دوارہ کوئی بھی مانشو پرمیشو کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تو پرمیشو کیا بتانا چاہتا ہے مانشو کی اصلیت بتانا چاہتا ہے آپ اس دنیا میں بہت سارے کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور بہت ساری گیان پا سکتے ہیں اچھے اچھے مہان لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں لیکن وہ باتیں اور بہیبل ان میں بہت فرق ہے کیوں پتہ ہے بہت فرق ہے کیونکہ بہیبل جو ہے نا وہ بس اچھی باتیں نہیں بتاتی مطلب تم اچھے بنو بہیبل کوئی نیتی کا پستک نہیں ہے مورل ٹیچنگ کا پستک نہیں ہے بہیبل ایک آئینہ ہے آئینہ درد آئینہ جو آئینہ منشو کو اس کا چتر دکھاتا ہے دیکھ تو یہ ہے وہ منشو کو دکھانے والا ایسا آئینہ ہے میں کیسا ہوں میں ایسا ہوں میں اس پرکار کا انسان ہوں لیکن آج بہت سا لوگ پرمیشور کے سامنے اپنے آپ کو ایسا acknowledge نہیں کرتے مانتے نہیں آپ سچ میں اس بھرم میں رہتے ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں دھرمی نہیں ہو لیکن اتنا تک نہیں ہوا ایسا نہیں بھولتے ہیں میں تھوڑا بہت 50-50 50-50 مطلب اچھا ہے بھی ہے اور برا بھی ہے 50-50 جیسے 50-50 جو بسکٹ رہتا آدھا آدھا لیکن کوئی آدھا آدھا نہیں ہے بہت س Alexandra ہمیں 50-50 نہیں کہتا ہے 100% کہتا ہے 100% تو ایسا ہے تجھ میں میرے ست کرم کرنے والا کوئی نہیں ایک بھی نہیں ایک تو ہے کیا کوئی نہیں ایک بھی نہیں پرمیشور یہاں پر یہ نہیں کہا نہیں نہیں ایوب ایک تھا ایوب ست کرنے والا ایک تھا وہ ایک تھا اس کے علاوہ سب برے کوئی نہیں ایک بھی نہیں ہے اس لئے تو اس نے کہا کہ تم سن چکے ویبیچار نرکرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم کسی سری کو بری درستی سے دیکھتے ہو تم نے اس کے ساتھ میں ویبیچار کر دیا ہے کر چکے ہو کیوں کیوں کیونکہ ویبیچار کو پانے کے بعد بھی بہت سار لوگ ویشش کر کے شاستری پریسی لوگ پرمیشو کے سامنے کیسے کھڑ رہتے تھے پتہ ہے میں نے اس ویبیچار نہیں کیا میں نے برائی نہیں کی اس شریر سے پرمیشو کے سامنے کیوں کیوں نہیں کیا شریر سے پرمیشو کہتا ہے ٹھیک ہے فائن اوکے تم نے شریر سے پرمیشو کہتا ہے یہ سن چکے ہو لیکن میں تم سے کہتا ہوں اگر تم کس اس طریقہ خودشت سے دیکھ چکے تو تم نے اس کے ساتھ میں ویبیچار کر دیا مطلب کیا ایشو نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کے سامنے کوئی مو بھی نہیں کھول سکتا کوئی بولی نہیں سکتا میں نے ایسا نہیں کیا ایسا بول سکنے والے کوئی انسان نہیں ہے کیوں ایشو یہ باتیں کہہ رہا ہے ایشو مانشتر کو دکھانا چاہتے دیکھ تیری آنس کی تو تیرے خاوموں سے میرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تیرے کسی چیزوں کو لے کر میرے سامنے آ کر مجھے پرسناد کیسے کرے گا تیرے کرم میرے سامنے منشقے دھرم کے کم یہ شہرکیں چو سر پت US میں لکھا ہے منشقے دھرم کے کم پٹے ہوئے چیتھڑوں کے سامان دھرم کے کم مطلب میرے آج identified میرے بھلے کام پرمیشور کے سامنے فٹے ہوئے چیتھڑوں کے سامانے تو میں کیا میرے کاموں کو لے کر پرمیشور کے سامنے کھڑا رہوں گا کیا میں میرے چیزوں سے اس کو پرسند کر سکتا بلکل نہیں بھائی بینو ہم ایسے ہیں اسی لئے تو یشو مسیح کو آنا پڑا اگر سچ میں مجھ میں تھوڑے سی بھی قابلت ہوتی پرمیشور کو پرسند کرنے کی تو یشو کو آنے کے ضرورت ہوتی کیا میں پھر یشو کی بینہ بھی پرمیشور کو پرسند کرنے والا وقتی بن سکتا تھا میں یشو کی بینہ بھی اچھا جیتے سے جینے والا وقتی بن سکتا تھا اگر مجھ میں ایک قابلت ہوتی تو لیکن یشو کا آنا یشو کا اس پردوی پر جنملا ایٹسل ایک گوائی ہے ایک تیسٹیمنی ہے ایک ویٹنس ہے کہ منشہ صدا پرمیشور کے ویرود میں جانے والا منشہ پرمیشور کے کچھ کر نہیں سکتنے والا اس پرکار کا استعتوہ ہے اس بات کو پرمیشور دکھا رہا ہے تو اس اصلیت کو اگر آپ بائیبل کو سٹکتا سے جانتے ہیں منشہ کی اصلیت کیا ہے ہم نے کچھ سمیے پہلے رومیو کا گیارہ دیکھ 32 وچن پڑھا رومیو کا گیارہ دیکھ 32 وچن میں کیا لکھا ہے کہ پرمیشور نے ان سب کو آگیا اولنگن کا بندی بنا کر رہا آگیا اولنگن کا بندی بنا کر رہا تاکہ سب پر دیا کر مطلب کیا پرمیشور نے مجھے ایسا وقتی بنا کر دکھایا ہے دیکھ تو آگیا توڑنے والا وقتی ہے آگیا پاہلن کرنے والا نہیں آگیا اولنگن کرنے والا ہے تاکہ مجھ پر دیا کر سکتا ہے اس لئے تُنہیں جو آگیا کا پاہلن کیا ہے جو اچھے رتی سے جیا ہے تیری بھلائی کو میرے سامنے لے کر کھڑا نہیں رہ سکتا تجھے میری دیا کی ضرورت ہے تجھے میری دیا کی ضرورت ہے کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں بائیبت میں بھی ویبستہ کو شکشک آگیا ہے شکشک ٹیچر یہ ٹیچر ہمیں کیا سکھاتے ہیں تُو نہیں کر سکتا تجھے ییشو کی ضرورت ہے یہ ویبستہ یہ آگیا بلکل ایک سرے کے سامن ہے جو میرے ڈائیگنوزز کرتے میری بیماری کو جاج کر مجھے بتاتے ہیں دکھاتے ہیں دیکھ میں اس پرکار کا تُو اس پرکار کا انسان ہے تجھے دیا کی ضرورت ہے تجھے انگرہ کی ضرورت ہے تجھے ییشو کی ضرورت ہے تجھے سچ میں ییشو کی ضرورت ہے اس بات کو دکھانے کے لیے پرمیشو اس کے وشنوں کے دوارے ییشو نے بھی اس کے وشنوں کے دوارے مہت لوگوں سے بات کی ایک بہت مزیدار باتیں اگر آپ بائیبل کو پڑھو گے اور بائیبل میں اگر آپ سچ میں پرمیشو کے من کو جان ہو گیا بائیبل بہت مزیدار دکھائے دے گا اب دیکھو ایشو کچھ کچھ لوگوں سے ملتا ہے ادھارم کے طور پر ایشو بیبیچاری ستری سے بیبیچار میں پکڑی گئی ستری سے ملتا ہے یا پھر ساموری ستری سے ملتا ہے اردی سال سے بیماریوں پڑے میکتے سے ملتا ہے یا کروس پر مر رہے ہو سٹور سے ملتا ہے ان سے جب بھی ملتا ہے ان کو کوئی نیم نہیں دیتا ایسا ایسا کرو گے تو تم سور کے راجے میں جاؤ گے ان کو یہ نہیں بولتا تم ایسا ایسا کرو پھر میں تم کو سویکار کروں گا نہیں دیتا لیکن کچھ لوگوں سے جب ملتا ہے جیسے وہ ایک زبان دھنوان بیکتی ایشو کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ پرمو میں سور کے راجے میں جانے کے لئے کیا کرو ایشو کہتا ہے ویوستہ کا پالن کر وہ تو میں کر رہا ہوں بچ بان سے تو ایشو کہتا ہے ٹھیک ہے تجھ میں ایک بات کی کمی ہے تو جا کر جو کچھ تیرے پاس میں ہے جو کچھ تیرے پاس میں ہے اسے جا کر بیچ دے کنگالوں میں باٹ اور میرے پیچھے بھولے تب تجھے سور کارا جانے یہ ایشو نے کیا دیا ہے ایسی ویوستہ دی بلکل یہ منتی کے پاچ ادھے 21 وچن کے سامانے جب ایشو کہتا ہے تم سنچے کے ہو بیجار مت کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہو کہ کوئی اگر ایک تری کو کودرشتی سے دیکھتا ہے وہ اس کے ساتھ بیجار کر چکا یہ بلکل اسی سامانی ایشو اسی ویوستہ کا پالن کیا ٹھیک ہے تو جو کچھ تیرے پاس میں ہے وہ سب کچھ بیچ کے کنگالوں میں باٹ دے پھر میرے پیچھے ہو لے پھر تو میرے ساتھ میں سورکراج میں آسا اس ویگتی کو ایشو ایک شرط دیتا ہے سورکراج میں آنے کے لکا کے دس ادھی میں بھی ایک ویوستہ پک ہے جو ایشو کے پاس آکر یہ سوال پوچھتا ہے ایشو سورکر آنند جیون کا وارث ہونے کے لئے میں کیا کروں جن کسی ویگتی نے آکر ایشو سے یہ سوال پوچھا میں کیا کروں اس ویگتی کو ایشو نے ایسا جواب دیا کہ وہ ویگتی واپس چلا گیا واپس چلا گیا لوٹ گیا آنند جیون کو نہیں پا سکا لیکن چاہے 38 سال سے بیماری پڑا ویگتی ہو بیچار میں پکڑی گئی ستری ہو سامری ستری ہو کروس پر مرنے میرے لئے آیا ہے ادھار کرتا کے سامنے آکر میں کیا بولوں گا کی میں کیا کروں ادھار کرتا کے سامنے میں کیا کروں گا ادھار کرتا نے بچانا ہے میرے کچھ کرنے سے میں بچائے جاتا ہوں لیکن اس اصلیت کو نہیں جانے کر مونشہ ہمیشہ میں کیا کروں میں کیا اس بات پر بہت دیان دیتے ہوئے جی منجی تے آج آیوب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے آیوب کے بارے میں بات کرنے کے لئے اس کا آنتی نہیں میں ایسا میں مانتا ہوں اس لئے کچھ دنوں کیلئے مجھ رہت ہے کل یا فشائے سے پر سو تک بھی بات کرنی پڑ سکتی ہے لیکن آیوب کے پاس میں کیا من ہے آپ تھوڑا جانی ہے بھائی بھائی آیوب پر میشور کے سامنے کھڑا رہ کر ایسا بولتا ہے میں نے کھون سے بات کی ہے میں نے کسی ستری کو پودر شتی سے بھی نہیں دیکھا ہے ایک ہی دکھائی ہم آیوب اس کا سولہ آدھے کھولتے ہیں آیوب اس تک آیوب اس کے سولہ آدھے کھولیں گے سولہ آدھے کا نو بچن یہ تین آدھے سے لے کر جو آگے تک 32 آدھے تک چلی ہے یہ ایک واد بھی باد ہے ایک ایسا واد آیوب اور اس کے دوستوں میں ہوا ہے اس کے دوست کیا کہہ رہے تھے آیوب جو تین دوست تجھ پر اتنا دن آیا ہے تجھ پر اتنا برا برا تیرے ساتھ ہو رہا ہے تجھ سے کچھ تو دشتت ہوئی ہے اس لئے پرمیشو تجھ دن دے رہا تو نے کچھ نہ کچھ تو برا کام کیا ہے اس نے پرمیشو تجھ دن دے رہا ہے اس کے ویروض میں آیوب کیا بول رہا ہے میں کچھ برا کام کیا ہی نہیں ہے میں کچھ غلط نہیں کیا پھر بھی پرمیشو دن دے رہا ہے تو اس بات کو تھوڑا سام دیکھتے آیوب اس کا سولہ آدھیائی اس کا نو اچھ کیا کوئی ہمارے پڑھ سکتا ہے جی کومل ساہو جی پڑھ سکتے اس نے کروز میں آگر مجھ کو اور میرے پیچھے پڑھا ہے میرے بیرد داد پیچھتا اور میرے میرا بیری مجھ کو آگ دکھاتا ہے یہاں پر آیوب کیا کہہ رہا ہے اس نو وچن میں کی اس نے اس کے خروض سے مجھے پڑھا ہے اور وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ میرا وہ داد پیچھتا ہے میرے پر آیوب کیا سوچ رہا میرے پر بہت گصہ ہے پتہ نہیں کیوں لیکن بہت گصہ ہے اور وہ میرا بیری بن کر مجھے دیکھتا رہتا ہے وہ میرا دشمن بن کے آیوب کہہ رہے پر میرا دشمن ہے پر میرے ساتھ میں اتنا دشمن کیوں بھار رہا ہے ایک اور بچن کومیل سو جی پڑھ سکتے ہمارے ایک سکن جی ابھی ابھی پڑھ سکتے آپ میں سکھ سے رہدہ تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا اس نے میری گردن پکڑ کر مجھے ٹوئے ٹوئے کر دیا پھر اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کیا میں آیوب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے میں سکھ سے آرام میں تھا لیکن اس نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اس نے مجھے توڑ دیا اس نے میری گردن پکڑ کر مجھے توڑ دیا مجھے مار رہا ہے اور اس نے مجھے اس کا نشانہ بنایا یہ بات پڑھ کر میں بہت آشر سکتے آیوب کس من سے جی رہا ہے پر میشور نے مجھے اس کا نشانہ بنائے نشانہ تارگیٹ تارگیٹ بنا کر نشانہ ہوتا جہاں پر لوگ جائے ستین سوار کرنے کی پریکٹس کرتے ہو یا گولی چلنے کی پریکٹس کر دیو تو پرمیشور مجھے اس کا نشانہ بنا دیا ہمیشہ میرے پیچھے پڑھا میں تو سکھ سے جی چھوڑا سا ہمارے concept کو یا پھر ہمارے درشتی کو ایک سیڈ میں رکھتے ہو چھوڑا سوچیں گے یہ پرمیشور کے سامنے اتنا ہی نہیں بہت سارے بات ہے اگر پورے آیو کی پوستہ کو پڑھو گے کئی بار حیران ہو جاتے آیو اتنا بول رہا ہے کیسے اتنا پرمیشور میرا دشمن بنائے دشمن اور پرمیشور مجھے ستا رہا پرمیشور میرے ساتھ میں کیوں ایسا کر رہا ہے مجھے درد دے رہا ہے ایسا وہ کہتا ہے ایک اور بچن کو پڑھیں گے ہمار انیت سدھیائی کا گیارہ وچن انیت سدھیائی اس کا گیارہ بچن بھڑکایا ہے اور اپنے ستروں میں مجھے گینتا ہے یہاں پر آیوب کہہ رہا ہے اس نے اس کا مجھ پر بھڑکا ہے اور مجھے اپنے شتروں میں گینتا ہے پرمیشور مجھے پرمیشور میرا شترو بنا ہے پرمیشور مجھے شتروں میں گینتا ہے وہ صرف میرے خلاف ہی کام کر رہا ہے مجھ نشانہ بنایا ہے ایسی بات آیوب نہیں جانتا وہ کس کی باتوں کو مان کر ایسا بول رہا ہے آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کے پاس میں یہ من کبھی تو آیا ہوگا کہ پرمیشور میرا شترو ہے پرمیشور کیوں میرے ساتھ میں ایسی باتیں کر رہا ہے کئی بار ہم سمجھ نہیں پاتے نا اس سوچ سے بہت تکلیف میں جیا پرمیشور ایک تو سوچ کیا تھی سب سے پہلی پرمیشور میری مدد نہیں کر یہ پہلی سوچ تھی پرمیشور میرا دشمن بن 36 36 آقڑا تین اور چھ ہمیشور دوسرے کی ویرود میں ہوتے ویسی پرمیشور میری ویرود میں ہی جو کچھ میں کرتا ہوں بگاڑ نی کا کام کرتا ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں اس لئے کبھی سوچا نہیں ہوگا میرے میں بہت لمبا سانے کے لئے میں بہت پیڑت ہوتے ہوئے جی کیوں پتا کیونکہ جب میں کچھ کرنے کے لئے جاتا تھا وہ بگڑ جاتا تھا دوسرے کرتے تھے تو اچھے سے ہو جاتا تھا میں ہی کرنے کے لئے جاتے تھا کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہی ہو جاتے تھی تو پرمیشور آپ ایسے کرتے ہوں میں پچھلے بار آپ پاسپورٹ کے بیشے میں گوائی دی کہ مجھے پاسپورٹ پانے کے لئے دو سال لگ دو سال کچھ کچھ لوگ پرمیشور جن کو انوگرے دیتا ہے میں کیا ایسا برا کام کر دیا ہے پرمیشور میں تو آپ کے سوسما چار کے لئے جیتا ہوں لیکن آپ مجھے دو سال تک تکلیف ہی دے رہے ہو جہاں کہ میں جاتا ہو میرے کام میں آپ بادہ ہی ڈال دیتے ہو میرے کام کو کبھی پورا کرتے ہی نہیں ہو صرف درد اور تکلیف ہی کولیج ویدیارتیوں کے لئے پروگرام تھا تو ہر ایک ممبائی کے ہر ایک کولیج میں جا کر کام کر دیتے تو اس دن پہلی بار میرے پاس میں ایک سکوٹر تھی چھوٹی سکوٹی تھی سکوٹی میں نے جہاں پر رہتا تھا تو ایک دن ہم گئے تھے کسی کولیج میں ہم کو جانا تھا اور کولیج میں جانے کے لیے سکوٹی پر بیٹھ کر ایک بھائی کو لیا اور میں گھر سے لے سٹیشن تک سکوٹی لے جا رہا تھا سٹیشن پہ ایک کاری لگا کر وہا سے ٹرین سے آگے جانے کیلئے سوچ رہا تھا موشکل 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 سے نیچے اُتر کے لائے اب کیا کرے ہم جان تو رہے پر میشو کا کام کرنے گا گیا گیا گا 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 پانچر والے کے پاس سامنے لے کر گئی پانچر والے سے پانچر نہیں کال رو ٹھیک ٹھیک پچاس رو پی لگا جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھ دوس رو پی پچاس رو پی نہیں دوس رو رو پی میں بہت پری شکل کیوں میرے ساتھ ہی آپ ایسا کرتے ہو کیا بگاڑا ہے میرے میرے لیے جی رہا ہوں میں تو سامنے کیلئے کام کرنے کیلئے جا رہا رہا بگاڑا مجھے مشکلے دیتے ہو مجھے سامسیا دیتے ہو مجھے تکلیف دیتے ہو میرے گاڑی کو پنکچر کر دیتے ہو پیسے بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے ایسا کیسے آپ مجھے جینے لگاتے ہو تو پنکچر والے کے ہاتھ پیر پڑک بولے میرے بس دس روپی ہے اور مجھے جانا ہی جانا ہے کچھ بھی کر گاڑی کا پنکچر نکال تو اس نے مجھ پر دیا کر پنکچر نکال مجھے لگا پر میشور تو مجھ پر دیا نہیں کرتا کم سی کبھی انسان دیا کرتا ہے تو اس دن بہت تکلیف میں کھا کیوں میں بھی آیوب ہی ہوں میں ہی آیوب کے جیسا انسان ہوں جو پر میشور کے خلاف ہی ایسا بول سکتا ہے پر میشور نے مجھے نشانہ بنایا ہے وہ میرا شتر ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں شانتی سے بیٹھا ہوں آرام سے بیٹھا ہوں اس لئے تکلیف دیتا ہے اس لئے پریشانی دیتا ہے ایسا سوچتے ہوئے بہت لمبا سمئے تک میرے آتمن چیون کو بتایا میں پاسٹر کا ٹریننگ لے رہا تھا اگلے دن صبح میں ہم ہر صبح میں بیبل کا ادھیان کرتے تھے ادھیان کو کر کے اس کے اوپر مجھے اس بچنوں سے کیا پتا پرمیشور پرمیشور تو میرا چھتیس کا اکڑا لے کے میرے ساتھ میں تو میں کیا اس سے جانوں گا اور کیا اس کے من کو جان کروں گا ایسا سوچ رہا تھا تو اس دن صبح جب میرا چانس آیا کہ میں بھی بائیبل کے دوارہ کچھ نہ کچھ تو بولوں کچھ نہ کچھ تو پرمیشور کا من بتاؤ تو میں کچھ نہیں بولنے مجھے کچھ نہیں بولنا ہے کیونکہ میرا دشمن ہے ہمیشہ میرے ساتھ میں اتنا برائی کرتا ہے مجھے کچھ نہیں بولنا ہے تو میرے جو teacher سنتا رہے کب تک تُو تیرے اندر سے آنے والے اس بھاؤ ناؤ کو سنتا رہے گا تب میں ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پایا کیا کہنا چاہتے تے ان سے کیا بولنا چاہتے تے ان سے کوئی تو ہے جو میرے اندر سے لگاتار کہتا ہے پرمیشور تیرا شترو ہے پرمیشور تیرا دشمن ہے پرمیشور تیری مدد نہیں کرتا پرمیشور تیری اور نہیں ہے اور اس آواز کو سن کر اس آواز کو اپنا مان کر میں اسی آواز کو بولتے ہوئے جی بجیت آیا یہ پرمیشور میرے ساتھ میں ایسا برا کہہ رہا ہے اس آواز کو بولتے ہوئے جی بجیت آپ تین سال میں پاسٹر کی ٹرینی میں بتایا اس کے بعد میں بھی ایک سال پاسٹر بن کے پاسٹر ہوتے ہوئے بھی اس من کو لے کر مجھے رات پرمیشور میرا دشمن ہے پرمیشور میری مدد کرے گا اس من کو لے کر درد اور پیڑا کچھ نہیں مل سکتا مجھے لگا یہ میری آواز ہے یہ میری آواز ہے میری آواز ہے یہ میری آواز ہے پرمیشور اس آواز کی پہچان ہمیں دینا چاہتا ہے یہ بات کو جان سکے کہ یہ کچھ پکڑ وانے لگانے والا کون تھا شیط جو اس کے من کے اندر اس کے سوچ کو ڈال کر اس کو چلا رہا ہے بہت بہت ہی مزدار بات کہہ کتا ہے ہوتپتی کے تین عدیہ میں یہ شیط سرپ کے روپ میں منش کے سامنے پرگٹ ہوتا ہے اور یہ شیط ایسی بات بولتا ہے جو پرمیشور کے وچن کی پوری وپریت totally opposite totally opposite پوری وپریت کیسے پرمیشور نے کہا آدم کو یہ بھلے اور پورے کا جو فل ہے اس فل کو مت کھانا جس دن کھائے گا نشت ہی مر جائے گا اس کے بعد شیط ہوا سے کیا کہتا ہے نشت ہی نہیں مر تو totally opposite یہ totally opposite ایسی بات کو ہوا کے اندر آدم کے اندر شیط نے ڈالا ہے اور تب سے پاپ میں گرائے تو اتھپتی کے تین آدھے کے بعد سے اتھپتی کے تین آدھے سرک کی روپ میں ملش کے سامنے آیا لیکن اس کے بعد سے ملش کے اوپر کبھی بھی نہیں آیا اس کے سامنے کبھی پرگٹ ہی نہیں ہوا اس کے سامنے پرگٹ ہو کر دھوکہ دینے کیلئے کبھی اس نے کام نہیں گیا کیوں پتا ہے ضرورت ہی نہیں تھی اس کو سامنے پرگٹ ہو دھوکہ دینے کی وہ کہیں اور ہی جا کر گز گیا کہ میرے آج میں اس کے ساتھ ایک ہو گیا اس لئے پاولوس جو ہم نے پڑھا رومیو کے ساتھ پاولوس کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا جو نہیں چاہتا وہ ہی کیا کرتا تو کرنے والا میں نہیں وہ پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے وہ شیطان مجھے کھیچتا ہے کرنے کے لئے لیکن اس کی پہچان لوگ نہیں پاپ آتے کون ہے جو مجھے یہ بول رہا ہے کون ہے جو مجھے کھیچ رہا ہے جب آدام نے شیطان کی حواز کو سنا شیطان نے آدام سے کیا کہ ننگا ہے تو ننگا ہے اس لئے نگنتا کو لے پرمیشر کے سامنے کھاڑا نہیں رہ سکتا وہ چھپ رہا تھا جھاڑیوں میں چھپ رہ تھا اس میں جب پرمیشر اسے ملنے کے لئے آتا ہے آدام آدام تو کہا ہے پرمیشر میں ننگا تھا اس لئے میں چھپ گیا پرمیشر اس سے پوچھتا ہے کس نے تجھ سے کہا تو ننگا ہے کس نے تجھ سے کہا کون تجھے بول رہا ہے کہ اس سے پہلے آدام ننگا نہیں تھا اس کی نگنتا کے کاران اس کو کوئی سمسیا نہیں تھی لیکن ابھی کوئی تو اس کو بول رہا ہے اس کی نگنتا سمسیا پرمیشر آدام رہا ہے اور اس کی سنتے ہوئے تو سنجی رہا ہے اس میں تو چھپ رہا ہے خلچے کس کی سن رہا ہے کس کی سن کر میں کہتا ہوں کہ پرمیشر میرا دشمن ہیں کس کی سن کر میں کہتا ہوں کہ پرمیشر میری مدد نہیں کرے گا پرمیشر میری اور نہیں programming جس کی میں سن رہا مجھے میری آواز کہ پھر بھی پرمیشور بھی آیوب کو یہ فرق کر کے بتانا چاہتا تھا کیسے تو کون ہے تیری اصلیت کیا ہے تو کس کی سن کر جی رہا ہے اور میں کون ہوں میں تیرے پرتی کیا من رکھتا ہوں اس من کو جب آیوب دیکھتا ہے آیوب من فرائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اس کا من فرائے ہی جا سکتا ہے وہ اس کا من اپنی اور سے مڑ کر پرمیشور کی اور ہی آ سکتا ہے اس کا من فرائے جا سکتا ہے ایک آخری بات میں بتانا چاہوں گا کچھ دنوں پہلے میں پیتا بن سکا بیٹی ہوئی بہت عجیب بات یہ ہے کہ ہم آیوب کی پستاکات دہن کر رہے تھے اور آیوب نے من فرائنے کے بعد میں اس کی بیٹی کا نام بیالیس آدھیا میں لکھا گیا ہے میرے بیٹی کا نام بھی وہی نام ہے چمائیما من فرائنے کے بعد میں یہ بیٹی کا نام ہے لیکن میرے بیٹی کو آپ تک میں ملا نہیں ہوں وہ میرے گاہ میں ہیں اور میں یہاں پر ممبائی میں ہوں جانے سکتا لوک ڈاؤن ہے جانے کو نہیں مل سکتا کچھ نہیں ہو سکتا حاصل میں میں ایک بہت ہی پتھر دل انسان ہوں میں بہت سکت انسان ہوں میرے ساتھ میں رہنے والوں پریشان ہو جاتے اتنے سکتی سے ان کے ساتھ میں بھرطاف کریں گا لیکن میرے جیسا پتھر دل انسان بھی جب میرے بیٹی کے فوٹو کو یا پھر اس کے ویڈیو کو جب میں دیکھتا ہوں میرے پتھنے مجھے بھیجتے تو وہ دیکھ کر بہت آنندیت ہی ہو سکتا بہت آنندیت ہی ہو سکتا کل رات کو میں بہت دیر سے سویا بہت سنگتی بھی چل رہی تھی تو بہت دیر سے سویا آج صبح بھی جلدی اٹھنا پڑا اور اس کے گھر میں بہت سردرد ہو رہا تھا لیکن آج صبح میرے پتھنے نے میرے بیٹی کا ویڈیو میں نے دیکھا فوٹو دیکھا وہ دیکھتی سارا سردرد گائب ہو گئی سارا سارا تھکاوٹ گائب ہو گئی اس کو دیکھتے صرف خوشی صرف آنند ہی ہو سکتا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ باپ بننا ایسا ہوتا ہے پتہ بننا ایسا ہوتا ہے میں سوچنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے مجھے کچھ دیتی نہیں ہے اس نے میرے لئے کچھ کیا نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کر ہی میں اتنا آنندت ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں پھر میرا پتہ کیسا محسوس کرتا ہوگا حاصل میں بہت لمبے سمیں تک میرے شریف کی پتہ کو بہت غلط سمجھتے ہوئے جیوان جی میں نے ہمیشہ سوچا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے میں دس سال کی عمر میں وہ گزر گئے دس سال کی عمر میں جب وہ گزرے اس سمیں میرے آنکھوں سے ایک بھند بھی آسو نہیں آیا میں نے کبھی اس کے بارے میں میں نے ہمیشہ سوچا کہ وہ نہیں رہیں گے تو اچھا رہے گا لیکن جب میں ابھی سوچتا ہوں ایک پتہ اپنے بچے سے کیسے نفرت کر سکتا ہے ایک پتہ اپنے بچے سے کیسے دویش کر سکتا ہے ایک پتا اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کیلئے برا کیسے چاہ سکتا ہے کیسے ایسا سوچ سکتا ہے نہیں سوچ سکتا لیکن میں میرے شریر کی پتا کو بھی بہت غلط سمجھتے ہوئے جیون جیا اس لئے ان کے من کو بھی کبھی نہیں سمجھ بimeters لیکن میں صرف میرے شریر کی پتا کو نہیں میرے آتما کی پتا کو بھی غلط سمجھتے ہوئے جیون جیلا میرے آتما کا پتا جو مجھ سے پریم رکھتا ہے جو میرے لئے اتنا پریم کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کو بھی دے دیا اس میرے آتما کی پتا کو میں دشمن مانتے ہو جیتا ہوں اس میرے آتما کی پتا کو میں میرا بیری مانتا ہوں میں ایسا مانتا ہوں جو مجھے نشانہ بناتا ہے مجھے ہمیشہ بورا دیتا ہے مطی کے ساتھ دہمی ایشو ایک سوال کچھتا ہے لوگوں سے جب تمہارے بچے تم سے روٹی مانگتے ہیں تو تم کیا ان کو پتھر دیتے ہو جب تمہارے بچے تم سے تم سے مچھلی مانتے ہیں تو کیا تم ان کو ساپ دیتے ہو اتنا دشت ہوتے ہوئے بھی تم کو اچھا دینا کیسے اچھی چیزیں دینا پتا ہوتا ہے پھر کیوں تمہارا پرمیشور پتا سورگیے پتا تمہیں سب کچھ اچھا نہیں دے گا کیوں وہ نہیں دے گا تم اتنا دشت ہوتے ہوئے بھی اتنا اچھا دے سکتے ہو تو تمہارا سورگیے پتا کیوں تمہیں کچھ برا دینا چاہیے سچ میں میرے سورگیہ پتہ کو میں غلط مانتے ہوئے غلط سمجھتے ہوئے جیون جیتا ہے وہ میرا دشمن ہے وہ میرا شترو ہے کیوں بس میرے ساتھ میں جو ہو رہی باتوں کو سن کر اس لئے پرمیشور کے داس جب بھی مجھ سے ملتے تھے مجھے ڈاٹتے تھے کب تک تُو تیرے آواز کو سنتا ہوا جیے گا تب تک تُو تیرے اندر سے آنے والی اس آواز کو بولتا ہوا جیے گا میں سمجھ نہیں پاتا تھا لیکن بعد میں جب میں نے میرے سورگیہ پتہ کے من کا آبشکار کیا جیسے میں میرے بیٹی کو دیکھ کر اس نے میرے لئے کچھ نہیں کیا ہے اس کو دیکھ کر ہی میں خوشی سے بھر جاتا ہوں آنند سے بھر جاتا ہوں میرا من اتنے ساری تکلیفوں میں سے باہر نکل کے آتا ہے میرا پرمیشور جب مجھے دیکھتا ہو اس کا من کیسا ہوگا اس نے تو مجھے اس کے پتر کے لہو بنانے کے لئے اس نے اتنا بڑی کیمت اتنا بڑی کیمت چکائی ہے وہ پرمیشور کا من میرے پراتھی کیا ہوگا کیا ہوگا ایک وچن ہم پڑھنا چاہوں گا سفنیا سفنیا ایک بستط میں سے سفنیا انگلش میں اس کا تینہ دیا 17 وچن سفنیا اس کا تینہ دیا 17 وچن سفنیا کے پسطہ اس کا تینہ دیا 17 وچن کیا کوئی ہمارے لئے پڑھے گا سنیتا آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر پرمیشور کے من کو وقت کیا گیا ہے پرمیشور کا من لکھا گیا ہے تیرا پرمیشور یہوہ تیرے بیچ میں ہے تیرے سنگ ہے تیرے ساپ ہے تیرے بیچ میں ہے اور وہ ادھار کرنے میں پراکرمی ہے وہ بچانے میں پراکرمی ہے اور وہ تیرے کارن آنند سے مگن ہوگا یہ بات میں آج بھائی بینوں سے پڑا باتنا چاہتا تھا پرمیشور میرا دشمن ہے کیا کیا پرمیشور میرا شکرو ہے کیا پرمیشور مجھے نشانہ بنائے ہوئے ہیں کیا وہ میرے کارن آنند سے مگن ہے آنند سے مگن ہے وہ اپنے پریم کے مارے چپکا رہے گا پھر اوچے سور سے گاتا ہوا تیرے کارن مگن ہوگا پرمیشور مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس پیار سے اس سے رہا نہیں جاتا اس پیار کو سہن نہیں کر پاتا اس پیار کی کارن وہ مگن ہو کر گانا گا رہا ہے اس کا سور اوچھا اٹھا کر وہ گانا گا رہا ہے وہ پرمیشور کی ستوٹی کر رہا ہے پرمیشور خود گانا گا رہا ہے پرمیشور خود آنند سے مگن ہو رہا ہے مجھے دیکھتا ہے کیوں میں نے اس کے لئے کچھ کیا نہیں بس میں اس کی نرمیت ہوں اس نے مجھے بنائیا میں اس کے سنتان ہوں میں اس کا پتر ہوں اور کچھ کارن نہیں ہے ہم کئی بار پرمیشور کے من کو نہیں مل پاتے نہیں جان پاتے اس لئے ایوب کے سمان جیمن جیتے ہیں ایوب نے اپنے کاموں کو دے کر اپنے آپ کو لے کر پرمیشور کے سامنے کھڑ رہتے سمیں صرف پرمیشور کے خلف شکایت ہی کر سکتا ہے میں نے اتنا سب کچھ کیا پھر بھی پرمیشن میرے ساتھ میں ایسا کر رہا ہے پرمیشن مجھے نشانہ بناتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے مجھے دشمن بنایا ہے پرمیشن نے مجھے توڑتا ہے مروڑتا ہے یہ کچھ ہی باتیں ہیں اگر آپ پوری پستا کو پڑھو گے تو پورا ایوب کی باتیں دیکھ کر آپ بہران بہ جاؤں گے ایوب اسرتی سے بولتا ہے ایوب ایسا بول رہا ہے کیوں پتا ہے اس کو پرمیشن پیتا کا من نہیں پتا چلتا لیکن میں اس کا آخر میں کیا ہوا آگے ہم اور پڑھیں گے یہ آدھیان کریں گے لیکن اس کے آخر میں کیا ہوتا پتا ہے آخر میں بیالے ساتھ جائے کے اس کے شباب میں ایوب گوائی دیتا ہے میں مرک ہوں مرک ایوب کہتا ہے میں مرک ہوں میں نے اجنانتا سے باتیں کہی ہے جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے بولا ہے پرمیشن سچ میں میں نے مرکتا کے سمان بات کی ہے میں دھول اور راکھ میں پچھتاتا ہوں میں دھول اور راک میں پشتاپ کرتا ہوں منفراتا ہوں ایسا ایوب کہتا ہے ایوب منفراتا سکا جب وہ پتا کے من کو جان سکا رومیوں کے چار ادیائے کے چار ادیائے کو اگر آپ دیکھو گے رومیوں کے دو ادیائے کے چار بچن اگر آپ پڑھو گے رومیوں کے دو ادیائے کے چار بچن میں لکھا ہے پرمیشور کے کرپا ہمیں منفراؤ کو سکھاتی ہے جو ویکتی پرمیشور کے کرپا سے ملا ہے جو ویکتی پرمیشور کے انوگرہ سے ملا ہے جو ویکتی پرمیشور کے پریم سے ملا ہے وہ پریم سے ملا ہوئے ویکتی اس کا اپنے آپ سے منفر ہی سکتا ہے پرمیشور کی اور ہی لوٹ سکتا ہے یہ ادبود منفراؤ پرمیشور ہم سب کو دینا چاہتا ہے منفراؤں مطلب صرف رونا گڑ گڑانا میرے پاپوں کی شما مانگنا میرے پاپوں کی لئے آسو بہانا یہ منفراؤں نہیں ہے بھائی بہنوں منفراؤں مطلب اپنے آپ سے پھر جانا اپنے آپ سے پھر کر پرمیشور کی اورانا یہ جاننا کہ کون ہے جو مجھے چلاتا ہے کون ہے جو میرے من میں مجھے بولتا ہے پرمیشور تیرا شطرو ہے پرمیشور تیرے خلاف ہے اس ویکتی کو پہچاننا اور اسے پھر کر پرمیشور کی اور یہ ہوا کی اور وچن کی اور لوٹانا پرمیشور مجھ میں آنند سے مگن ہے وہ مجھ میں اتنا خوش ہے کہ وہ آنند کو مارے سمایا نہیں جاتا وہ شانت نہیں بیٹھ سکتا وہ گانا گاتا ہے یہ برمیشور کا من ہے میرے پرتی تو میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا وہ میرے مدد کرنا چاہتا ہے وہ میرے سنگ رہنا چاہتا ہے اگر آج اس نے مجھے مشکلے دی ہے یہ مشکلے میرے لئے شراب نہیں ہے آشیش ہے جو مشکلوں سے آیوب گزرا وہ آیوب کے لئے مشکلے شراب نہیں ہے دنڈ نہیں ہے آیوب کے لئے دنڈ نہیں ہے وہ آیوب کے لیے آشیش ہے آشیش اس آشیش کے کرن آیوب پرمیشو کے مند سے مل سکا اور پھر آگے جا کر اس نے جو دھگنا پایا آشیش نہیں ہے یہ جو درد اور تکلیف سے ہو کر آیوب پرمیشو کے مند سے ملائی ہے یہ آشیش ہے لازم پہلے میں نے گواہی دی دی تھی کیسے پرمیشو نے میری زیون کو کھالی جال کے سمان بنا کر رکھا ایمٹی نہیں وہ کھالی جال میرے لیے آشیش ہے مجھے کھالی کیا پرمیشور نے مجھے جاننے دیا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ آشش ہے کیونکہ اس آشش کے قرآن پرمیشور سے میں مل سکا پترس کی ناؤ کھالی تھی وہ اس کے لئے آشش ہے اور اس آشش کے قرآن ییشو اس کے ناؤ میں آ سکا اوپر ییشو سے مل سکا بھائی بینو پرمیشور کے من کو جب ہم جانیں گے آشش چہرے چکت ہی ہو سکتے ہیں وہاں پرمیشور میں آج تک آپ کو جانتا ہی نہیں تھا آپ کے من کو جانتا ہی نہیں تھا آپ کو غلط سمجھتے ہو آپ سے سننے کے بجائے میں دوسرے کسی سے تو آپ کے بارے میں سن رہا تھا جو دوسرا مجھے بتا رہا تھا پرمیشور تیرا شطر ہوئے پرمیشور تجھے نشانہ نمت ہے آج میں اتنا ہی بات کروں گا کل ہم پھر سے آیوب کے لشے میں اندھیان کرتے ہوئے آیوب کے منفرہوں کو اور تھوڑا گہرائے سے جانیں گے بائیبل کے بارے میں جب ہم اندھیان کر رہے ہیں بائیبل بہت عدبوت ہے نا اس میں بہت ایسی گہن رہسے کو ہم دیکھ پا رہے ہیں جو ہم خود ہو کر کبھی نہیں جان سکتے گے یہ من کی دنیا بہت ہی بہت ہی عدبوت ہے لیکن دھنیواری بات یہ ہے کہ ان وچنوں کے دور پرمیشن میں وہ ہمیں دیا ہے سکھایا ہے تو آج میں اتنا ہی بات کروں گا ہمارا سمجھ بھی بہت میچ چکا ہے تو ہم میں سے کسی ایک وقتی کو ہم گواہی دینے کا موقع دیں گے اگر آپ کے پاس میں کچھ بھی سوال ہے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ بیقتی کا ترک سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر زیادہ سمجھ نہیں ہونے کر میں آپ کے سوالوں کو جواب بھی زیادہ نہیں دے پاؤں گا بیقتی کا ترک سے جب آپ فون کرتے ہیں یا پھر جو نمبر ہم دیتے ہیں آپ کو تو اس پر اگر آپ سمپر کرتے ہیں تو اس پر آپ جتنا چاہے اتنا سمجھ بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں وچنوں کے دورہ سندیتی ہو سکتی ہے وچنوں کے دورہ ہمارے سمجھے کو سلجھایا جا سکتا ہے تو اس لئے اس سمجھ میں اگر آپ اپنا من وقت کرنا چاہتے ہیں گواہی دینا چاہتے ہیں وچنوں کے دورہ اگر کچھ انگرہ آپ نے پایا ہے اس کو اگر باتنا چاہتے ہیں تو بات سکتے ہیں اور آپ کو جو سوال ہیں آپ بیقتی کا طرف سے پوچھیں گے تو اور اچھا رہے گا وہ آپ کے لئے آپ کے ساتھ میں بھی بات کرنے کے لئے ہمیں بہت ہی خوشی میسز ہوگی کیا کوئی ہے جو اپنی دواہی باتنا چاہتے ہیں جی سسٹر ویجا بہت بات کرنا چاہتے ہیں اس لئے پہلے سے آدمی بیٹی ہے سسٹر ویجا بات کر سکتے ہیں جب آپ بات رہے تو میں آپ کو دیکھی سچ میں آپ کا ایک بیٹی ہوا لیکن جب سنتی ہوں تو میرے کو ایتنا شادی ہو گیا ایتنا سال ہو گیا کیوں نہیں ہو رہے کیوں پرمیس مجھ کو تارگیٹ کر رہے میرے ساتھ کیوں پرمیس مجھن میں بہت لوگ میں شادی ہو گیا لوگ کو بچھی ہو گیا میرے کو کیوں ایتنا کر رہے پرمیس ہاں بیٹ کر رہے ہوں تو حالکہ ہم پسٹر مجھ کو ایک ریٹیٹ میں پرادنہ کیا آکاش نفچتر جیسا تم کو بچھے دیلگا تو یاد آتا ہے لیکن من میں ایک سوچ اوبر کہاتی ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کیا بچھی نہیں کچھ میں ایسا ہی جلدگی آدھ رہا ہے ایسا تہی سوچ آتے تو بہت پرمیس مجھ سے غصہ تارگیٹ تو آج اچھا سونا بینے ان کی پرمیس مجھ ہمارے بیچ میں ہے جب پنیا ہمیں وہ بہت ہم کو پیار کرتے وہ کھانا کرتا ہے اور جو اکیلا پتر کو دیا ہے سمجھ دے سکتا ہے پویتر آتما کو بھی دیا ہے سچ میں وہ دے گا یوگ کو بھی بہت سارے بچے دیا میں نے پڑھا ہے تو سچ میں بہت آج کل بہت 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 ہے من میں کیوں ایسا بچے کب تک ویڈ کرنا پڑے گا پانچ سال ہو گئے پراتنا پہ پکے ابھی تک ہو نہیں بہت بہت من میں بہت 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 لیکن جب یہ جب پہنیا کا جو اچھے نہیں سن رہا تھا پڑی تو سچ میں پورا گائب ہو گیا سچ میں پارمیسور کھڑا ہے سکتے وہ کرے گا سچ میں وہ ویسواس پائی میں سچ میں اندر کو جو آواز وہ ہمارے شتر دیتا ہے ہمارے سائتن دیتا ہے کہ پارمیسور کو بیروض چچ کے بیروض سیوک کے بیروض جانے کے لئے سچ میں میں جان پائی سچ میں پارمیسور ہنس چک ہے میرے کو دینے کے لئے بچھے دینے کے لئے لیکن میں کیا سن رہا ہے پارمیسور کو موہ فیرا رہے پیٹ دکھا رہے لیکن جب بچھن پڑا سچ میں پارمیسور کتنا ستھا ہے وہ سمجھ پایا اور پارمیسور بچھے دے گا یہ بھی سپاس بھی اور گہرائیت تو میرا آتما میں وہ بچھن ستھا پارمیسور کتنا ہم سے پیار کرتا ہے کتنا ہر آسرہ تب پورا کرے گا بولتا ہے فیلس 4 19 میں سچ میں دے گا یہ بچھے بات نہیں یہ شمشی لوگوں دیا ہے انتکالک جیون دیا ہے ان کا جندگی سمجھن دیا ہے ابھی بھی کتنا پیار کرتا ہے وہ پار امپورٹن ہے یہ بچھے سب ہوتا ہے لیکن یہ کی ہے میں جانتی ہوں یہ شمشی ہم سے ستھا پیار کرتا ہے ہمارے بچے بھی ان کو بھی ایشو کا پیار ملنا چاہے وہ لوگ بھی ایشو ہی سمال چاہے میں کچھ نہیں رس کیوں جو ہوا سچ میں ارمیسور مہان ہے ایشو مہان ہے وہ جان پائی ان کا من سمجھ پائی اس کے دوارہ تینک بہت بہت دینا سیسٹر سیسر ایک بات میں آپ جن پاسر کے دوارہ جن پاسر کو میرا آدمی پیتا مانتا ہو پاسر کے دوارہ میں ایک بات سیکھی ہے انہوں نے مجھ سے کہا سپنے میں بھی مجھ سوچنا کی پرمیشن میری مدد نہیں کرے گا سپنے میں بھی بول نہ سوچ میری مدد نہیں کرے گا کیونکہ میری مدد کرنا پرمیشوار کو پایا پرمیشوار پرمیشوار نے گرب کو بند کر کے رکھا کیونکہ پرمیشوار حنہ کو صرف بچہ نہیں دینا چاہتا پرمیشوار حنہ کو اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے جب حنہ پرمیشوار سے ملی پہلے پہلے شمویل پہلے شمویل پہلے شمویل کی پستق اس کا ایک ادھ ہے اس کا سترہ اور آٹھرہ ورشن کوئی پڑھ سکتا ہے میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں اہلی نے کہا کشل سے چلی جا اس نے کہا تیری دیسی تیری درشتی میں انگرپ آئے تب ورشتری چلی گئی اور کھانا کھایا اور اس کا یہاں پر اہلی نام کا یاجک ہنہ سے بات کرتا ہے اگر آپ اہلی یاجک ہو دیکھ اہلی سب سے شہری کی یاجک سب سے بھرشت یاجک ہے یہ بھرشت یاجک کے دورہ اس نے اپنے بچوں کو بھی سمالا نہیں جاتا لیکن اس بھرشت یاجک کے دورہ ہنہ نے پرمیشور کی آواز کو سنا بچہ نہیں دینا چاہتا پرمیشور سے ملانے دینا چاہتا ہے 18 وچن میں ایک بات لکھیا ہے تب وستری چلی گئی اور کھانا کھایا اور اس کا مو پھر اداس نہ رہا اس کا مو پھر اداس نہ رہا یہ اداس نہیں ہوئی کیوں اس کو بچہ مل گیا اہلی نے جب کہا تب اس کو بچہ ملا اہلی نے جس بول دیا تو اس کو بچہ ہوا نہیں بائی میں لیکھا وہ پھر اداس نہیں ہوئی کیوں کیوں اس کو بچے سے بڑی چیز مل گئی پرمیشور مل گیا پرمیشور کا من مل گیا پرمیشور سے من پایا پرمیشور کے من کو جان سب سے عدد بات تب وہ پھر اداس نہ ہوئی پہلے اداس تھی پرمیشور اس کو ستانے والی تھی اس کی پرستی خراب تھی اس کو بچہ نہیں ہوئی اس لئے وہ اداس نہیں تھی پرمیشور سے مل نہیں سکتی پرمیشور کے من کو نہیں جان سکتی اس لئے اداس تھی جب پرمیشور کے من سے جڑی پھر کبھی اداس نہیں اس کو بچہ ہوا اس لئے نہیں پرمیشور کے من سکتی تو پرمیشور ہمارے من کو پہلے شفت کرنا چاہتا ہے میں جب اداس میں ہوں اس اداس سے پہلے من کو باہر لانا چاہتا ہے پھر میرے پرستی کو باہر لاتا ہے پھر میرے اردگرد کے چیزوں کو بدلتا ہے لیکن آج بہت سارے لوگ بھلے ان کا شریر بیماری میں ہو یا پریسطی میں ہو یا مشکل میں ہو شریر تو ادھر رہنے دو من کو وہاں سے باہر لاؤ من میں پرمیشور کے دات سے بھی ہم نے یہی بات کو سنا کیسے میرے شبدوں کو بدل کر پرمیشور کے من کو میں پاس سکتا ہوں اس بات کو ہم نے بھی دیکھا تھا ہنہ پھر کبھی اداس نہیں ہوئی پرمیشور کے من سے مل سکتے کوئی بھی پرمیشور پرمیشور ہٹا نہیں پرمیشور دینا چاہتا ہے پھر ہمارے کام کرنا چاہتا ہے ایوب کے من میں پرمیشور نے اپنے آپ کو دیا پرمیشور نے پرمیشور دیا پھر میں ایسا لکھتی نہیں ہوں میں لیکن پرمیشور نے پرمیشور کو گالی دینے والا انسان پرمیشور کو دشمن ماننے والا انسان ہوں لیکن پرمیشور نے اس کے وجن کو بتانے کے لیے میرے من کو پہلے بدلا میرے من میں پرمیشور کا من بویا پھر میں پرمیشور کا من بھول سکنے والا وقت تب سے لے کر گلتی سے بھی میرے موسیئن آنے پرمیشور میرے مدد نہیں کرتا پرمیشور آگے ہم اور بات آج ہم بات کریں گے پرات نہ کر آج اس ویا کو سب کریں کل پھر سے ملیں پرمیشور پیتا ہم آپ دھنیا بات دیتے ہے پرمیشور ملیوان سم دے آپ ہم دے رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں پرمیشور ہم آپ کے من کو بھی نہیں جانتے آپ کا من کیا ہے آپ کا وچن کیا ہے اس کو بھی نہیں جانتے بس اپنے آپ میں لپٹ کر اپنے آپ کے سوچ میں رہ کر جنے والے ہم انسان ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کو اپنے انوگر دیا اپنے اکلوتا پتری یوشور مسیح ہمارے لے دیا اور اس بلیدان سے ہمیں مول لیا ہمیں ہمارے پاپس چھڑایا پربو دھنیواد دیتے ہے پربو ہمیں یہاں پر ہم جو سبھی لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں ہم سب پرانوگر کیجئے اور پربو ہم سبھی کو جاننے دیجئے کہ پرمیشور کا پیاد ہمارے پردی کتنا عدد ہے اس منفراؤ اور سبھی کو بہت بہت دنیواد آپ ہمارے جو نمبر جس پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں آپ جڑ سکتے سوال جو ہے کوئی بھی پراتھنا بنتی آ ہے اس کے لئے آپ پر بات کر سکتے اگر کچھ بھی سوال ہے آپ نمبر پر فون کر کے آپ کے بات سوال کو کلیر کر سکتے ہیں کچھ بھی بات ہے آپ کوئی سمجھ نہیں پا رہے بھلے آپ کے پاس دشمن مانتا ہے لیکن آپ پر من سے ملے یہی ہم چاہتے ہیں اس لئے چاہیے تو اس نمبر پر سمپرک ضرور کیجئے اور پر من کو پائے ایسا ہم آشا کر رہے تو پھر سے ایک بار میں بہت دھنی واد دینا چاہوں گا ہمارے سارے بھائی بین جو زوم سے جڑے ہیں جو یوٹیوب اور فیس اور آپ کے من میں آپ اور زیادہ انگرے پاس سکتے ہیں تو آج کی اس بیاکیان کو ہم یہی پر سمعبت کریں بہت 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 دنیواز ہم سب